پرکھر پرکاس سے پورا بیسو پرکاسی تو رہا ہے ایشے یہ سوشی پردار منتری جی کو شریحری وَسُو دے وَسُو تم دے وَمْ کَمْ سَچَانُ وُرْ مَرْدَرَمْ دے وَكِي پَرْمَانَنْدَمْ کرِشْنَمْ مَنْدَ جَغَدْ گُرُمْ اُتَّرْ پَرَدَيْشْكِ رَاجْبَال آنَنْدِ بَنْ پَتَل مُخْمَنْتْرِ سِوَانْ يُوْجِ عَادِتْيَنَاح جی گیتہ پریش کے سری کشور آم مغربال جی سری بیشن پرساہ جی سامسط بھائر اوکیشن جی اَنْنِ مَحَنُبْحَاو دیویو اور سجنو ساون کا پبیتر ماس اندر دیو کا آشیرواد شیوہ آفتار گرو گورکھنات کی تپو ستھلی اور انیک آنیک سنتوں کی کرم ستھلی ایک گیتہ پریش گورکپور جب سنتوں کا آشیرواد تھلیبود ہوتا ہے تب اس طرح کے سوخد اوثر کا لاب ملتا ہے اس بار کا میرا گورکپور کا دورہ وکاس بھی وراثت بھی اس نیتی کا ایک ادھوط ادھارن ہے مجھے بھی چطرمائے شیوہ پران اور نیپالی بھاشا میں شیوہ پران کے ویموچن کا سہبھاگی ملا ہے گیتہ پریش کے اس کارکم کے بات میں گورکپور ریلوے سٹیشن جاؤں گا آج سے ہی گورکپور ریلوے سٹیشن کے آدھونی کرن کا کام بھی شروع ہونے جا رہا ہے اور میں نے جب سے سوشل میڈیا پر اس کی تصویریں ڈالی ہیں لوگ حیران ہو کر کے دیکھ رہے ہیں لوگوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ریلوے سٹیشنوں کا بھی اس طرح کعا کلپہ ہو سکتا ہے اور اسی کارکم میں میں گورکپور سے لکھنو کے لیے بندے بھارت ٹرین کو ہری جنڈی دکھاؤں گا اور اسی سمائے جوتپور سے احمدہ باد کے بیچ چلنے والی بندے بھارت ایکسپریس کو بھی روانہ کیا جائے گا بندے بھارت ٹرین نے دیش کے مدیمبر کو سبیداؤں اور سہولیتوں کے لیے ایک نئی اڑان دی ہے ایک سمائے تھا جب نیتا لوگ چیتھیاں لکھا کرتے تھے کہ ہمارے ایک شیطر میں اس ٹرین کا ایک جرہ ہولٹ بنا لیں اس ٹرین کا ہولٹ بنا لیں آج دیش کے کونے کونے سے نیتا مجھے چیتھیاں لکھ کر کہتے ہیں کہ ہمارے ایک شیطر سے بھی بندے بھارت چلائیے یہ بندے بھارت کا ایک کریج ہے ان سارے آجنوں کے لیے میں گورکپور کے لوگوں کو دیش کے لوگوں کو بہت 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 دیتا ہوں ساتھیوں گیتا پریس بشو کا ایسا اکلوتا پرنٹنگ پریس ہے جو صرف ایک سونستہ نہیں ہے بلکہ ایک جیونت آستہ ہے گیتا پریس کا کارل ہے کروڑوں کروڑ لوگوں کے لیے کسی بھی مندر سے جرابی کم نہیں ہے اس کے نام میں بھی گیتا ہے اور اس کے کام میں بھی گیتا ہے اور جہاں گیتا ہے وہاں ساکشات کرشن ہے اور جہاں کرشن ہے وہاں کروڑا بھی ہے کرم بھی ہے وہاں گیتا کا بودھ بھی ہے اور بجیان کا شودھ بھی ہے کیونکہ گیتا کا واقع ہے باسودیوہ سربم سب کچھ باسودیو میں ہے سب کچھ باسودیو سے ہی ہے سب کچھ باسودیو میں ہی ہے بھائیو اور بہنوں سب کچھ بھی ستابدی کے ساکشی بن رہے ہیں اس احتیحات سے گفصر پر ہی ہماری سرکار نے اور مجھے بتایا گیا جیتا پریس کا سممان ہے اس کے یوگدان کا سممان ہے اور اس کی سو ورسوں کی کروڑوں 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 کتابیں پرکاسید ہو چکی ہے آنکڑا کبھی کوئی ستر بتاتا ہے کوئی اسی بتاتا ہے کوئی نبے کروڑوں بتاتا ہے یہ سنکھیاں کسی کو بھی حیران کر سکتی ہے اور یہ پستکیں لاغت سے بھی کم ملے پر بکتی ہیں گرگر پہنچائی جاتی ہے آپ کلپنا کر سکتے ہیں اس ودیہ پرمانے کتنے ہی لوگوں کو آدھاتمک بودک ترپتی دی ہوگی سماج کے لیے کتنے ہی سمرپیت ناغریقوں کا نرمان کیا ہوگا میں ان بیبھوٹیوں کا ابھینندن کرتا ہوں جو اس یجمے نسکام بھاو سے بینا کسی پرچار کے اپنا سہیوگ دیتے رہے ہیں میں اس افسر پر شیڑ جی سری جیدال گوینکا جی اور بھائی جی سری ہنوان پرساد پودار جیسی بیبھوٹیوں کے پرچی اپنی سر دھانجلی بھی ارپیت کرتا ہوں ساتھیوں گیتا پریش جیسی سونستہ صرف دھرم اور کرم سے نہیں جڑی ہے بلکہ اس کا ایک راشتری ایک چریتر بھی ہے گیتا پریش بھارت کو جوڑتی ہے بھارت کی ایک جوڑتا کو سزکت کرتی ہے دیش بھر بیش کی 20 ساخائیں ہیں دیش کے ہر کونے میں ریلوی سٹیشنوں پر ہمیں گیتا پریش کا سٹول دیکھنے کو ملتا ہے پندرہ الگ الگ بھاشاؤں میں یہاں سے قریب سولہ سو پرکاشن ہوتے ہیں گیتا پریش الگ الگ بھاشاؤں میں بھارت کے مول جنتن کو جن جن تک پہنچاتی ہے گیتا پریش ایک طرح سے ایک بھارت سرشن بھارت کی بھاونا کو پرتنیدیتو دیتی ہے ساتھیوں گیتا پریش نے اپنے سو ورسوگی یہ آترہ ایک ایسے سمیں میں پوری کی ہے جب دیش اپنی آجازی کے پچتر ورش منا رہا ہے اس طرح کے یوگ کیول سہی یوگ نہیں ہوتے اندیس سو سہتالیس کے پہلے بھارت نے نیرنتر اپنے پنر جاگرن کے لیے الگ الگ شیطروں میں پریانس کی الگ الگ سہنستہوں نے بھارت کی آتما کو جگہنے کے لیے آکار لیا اسی کا پرنام تھا کہ 1947 آتے آتے بھارت من اور مانس سے گولامی کی بیڑیوں کو توڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہو گیا گیتا پریس کی ستھاپنا بھی اس کا ایک بہت بڑا آدار بنی سو سال پہلے کا ایسا سمائے جب سجیوں کی گولامی نے بھارت کی چیتنا کو دمیل کر دیا تھا آپ بھی جانتے ہیں کہ اس سے بھی سیکڑوں سال پہلے بدیسی اکرانتاؤں نے ہمارے پستکانوں کو جلایا تھا انگریجوں کے دور میں گروکول اور گروپرمپرہ لگبگ نشت کر دیئے گئے تھے ایسے میں سوابابیت تھا کہ گیان اور ویراسپ لپت ہونے کی کگار پڑ تھے ہمارے پجج گرنط گائب ہونے لگے تھے جو پرنٹنگ پریس بھارت میں تھے وہ مہنگی قیمت کے قارن سامان یا مانوی کی پہنچ سے دور تھے آپ کلپنا کریے گیتا اور رامان کے بینہ ہمارا سماج کیسے چلا رہا ہوگا جب ملیوں اور آدرشوں کے سروت ہی سکھنے لگے تو سماج کا پروا اپنے آپ تھمنے لگتا ہے لیکن ساتھیوں ہمیں ایک بات اور یاد رکھنی ہے ہمارے بھارت کے انادی آتنا میں ایسے کتنے ہی پڑا آئے ہیں جب ہم اور اور زیادہ پریشترد ہو کر کے نکلے ہیں کتنی ہی بار ادھرم اور آتنک بلوان ہوا ہے کتنی ہی بار ستھے پر سنکٹ کے بادل من رائے ہیں لیکن کی ہم ہم نے پورے آتما بسواس کے ساتھ انہیں بدلنے کا کام کیا ہے ہم نے اپنی دھروہروں کو بھارتی ویچاروں کو وہ ستھان دیا ہے جو انہیں ملنا چاہیے تھا اس لیے اب بھارت کی نو سنہ کے جنڈے پر چھتر پتی سیواری مہاراج کے سمی کا نشان دکھائی دے رہا اب گنامی کے دور کا راج پت کر بے پت کر بن رہا ہے آج دیش کی جنجاتی پرمپرہ کا سممان کرنے کے لیے دیش بھر میں جنجاتی سوطنطرت سینان بنای جا رہے ہیں ہماری جو پویتر پرانچن مورتیاں چوری کر کے دیش کے باہر بھیج دی گئی تھی وہ بھی اب واپس ہمارے مندروں میں آ رہی ہے جس وکشیت اور آدھی اطمی بھرات کا بیچار ہمارے منیشوں نے ہمیں دیا ہے آج ہم اسے سارتک ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں مجھے بیسواس ہے ہمارے شنطوں روشیوں مونیوں اور آدھی اطمی سادنہ بھارت کے سربانگی وکاس کو ایسے ہی اجزہ دیتی رہے گی ہم ایک نئے بھارت کا نرمان کریں گے اور وشو کلیان کے اپنے بھاونہ کو سبھل بنائیں گے اسی کے ساتھ آپ سبھی کا اس پویتر آؤسر پر مجھے آپ کے بیچ آنے کا موقع دیا اور مجھے بھی اس پویتر کارے میں کچھ پل کے لیے کیوں نہیں آپ کے بیچ بتانے کا افسر ملا میرے جیون کا اس صد بھاگ ہے آپ سب کا میں پھر سے ایک بار ردے سے بہت بہت دھنیوات کرتا ہوں بہت بہت شب کام نائی دیتا ہوں